وہ نے بھی لوگوں کی ٹیشن میں اضافہ کر دیا بیتے دس سے بارہ دن میں سبزیوں کے دام تین گناہ تک بڑھ چکے ہیں اور اب لوگ سبزیاں خریدنے سے بھی بچ رہے ہیں پہلے جو سبزی ایک کلو خریدی جاتی تھی اب وہ آدھا کلو تک ہی سمٹ گئی ہے دیکھئے رہے دیش کے کئی علاقوں میں ہو رہی بھاری بارش کے بعد اب عام آدمی کا بجٹ گڑھ ورانے لگا ہے سبزیوں کے دام دو گونے تی گونے ہو گئے ہیں جو میڈر کلاس کا پسینہ نکالنے کے لیے کافی ہیں جو سبزیاں 20 سے 30 روپے پرتی کلو میں مل رہی تھی وہ اب 70 سے 80 روپے کلو تک پہنچ چکی ہیں پہلے گرمی اب مونسون کی مار سبزیاں جو ہیں وہ سو کے پار یہ سرکھ لال ٹمٹر آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ چنڈگر سبزی منڈی میں آج 80 روپے پرتی کلو کے حساب سے بک رہا ہے وہیں کسی بھی سبزی پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کا دام جو ہے وہ 100 کے آر پار جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے چاہے بینز کی بات کر لیں چاہے شملا مرچ کی بات کر لیں پیاز جو ہے وہ بھی جو ہے اس کے دام بھی جو ہے وہ لگاتار بڑھ رہے ہیں پہلے گرمی تھی اس کے چلتے جو ہے وہ سبزیاں لگاتار خراب ہو رہی تھی لیکن اب جو ہے وہ مونسون کی مار جو ہے وہ منڈی پر لگاتار پڑھ رہی ہے اور دکاندار بھی کہیں نہ کہیں demand اور supply جو اپورتی اور مانگ کا جو ایک اکیلیبرم ہے وہ پوری طرح سے بگڑا ہوا ہے لیکن فیلحال کی اگر بات کریں تو دام جو ہے وہ تمام چیزوں کے پار جاتے نظر آ رہے ہیں ڈلی میں 30 جون کو ٹماتر 30 روپے کلو مل رہا تھا جو اب 80 روپے کلو پہنچ چکا ہے لوکی کی قیمتیں 30 جون کو 20 روپے کلو تھی جو اب بڑھ کر 60 روپے کلو ہو گئی ہیں توری کے دام 40 روپے کلو سے بڑھ کر 120 روپے کلو ہو گئے ہیں بینگن کی قیمتیں 30 روپے کلو سے بڑھ کر 60 روپے کلو ہو گئی ہیں خیرے کے دام 20 روپے کلو سے بڑھ کر 40 روپے کلو ہو گئے ہیں بھنڈی کی قیمتیں 30 روپے کلو سے بڑھ کر 100 روپے کلو ہو گئی ہیں صرف ڈلی ہی نہیں بلکہ سپلائی کم ہونے سے دیش بھر میں سبجیوں کے داموں میں اضافہ ہوا ہے راجستان کی منڈیوں میں بھی سبجیوں کے داموں میں بھاری بڑھوٹری ہوئی ہے منڈی میں کام کرنے والے لوگ سبجیوں کے بڑھے ہوئے داموں کے پیچھے بارش کو وجہ بتا رہے ہیں جائپور میں ٹاماتر ایک ہفتے میں ہی 40 روپے کلو تک مہنگے ہو چکے ہیں پیاز کی قیمتیں 30 روپے کلو سے بڑھ کر 60 روپے کلو پہنچ چکی ہیں آلو کے دام بھی 30 روپے کلو سے بڑھ کر 50 روپے کلو ہو گئے ہیں پھنڈے کی قیمتیں 100 روپے کے پار نکل چکی ہیں لوکی اور قدو کے دام 80 روپے کلو تک پہنچ چکے ہیں عدرک کے دام 200 روپے کلو پہنچ گئے ہیں بارش آئی نہیں تو بارش آنے سے دوبار سفر آئی نہیں پوری راستان پوری سفرے کھائے پوچھو کہ اب سفرے سے باہر سے آرہی ہیں باہر سے آرہی ہیں ترانسمن لگتا ہے اور یہ ٹول ٹیکس لگتا ہے اس سے کیا ہمارے سبجیگر باہر ڈبل بڑھ گئے ہیں اب سب چیز میں کیا 20 سے 25 روپے کلو ہو گئے سب چیزوں کے اندر ابھی سب سے زیادہ مہنگی سب سے کون سی اس وقت مانڈگ اندر سبجی منڈیوں کے ادھکشو کا کہنا ہے کہ کم سے کم اگست تک مہنگی سبجی ہی خریدنی ہوگی کیونکہ بارش سے منڈیوں میں آوک کم رہے گی بیرور پورٹ انڈیا نیوز اور اب دیکھے توپ سی وی